ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک ٹھرکی قوم ہیں سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو اب سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے اور انڈیا کی بات کی جائے کہاں پہ وومنز زیادہ امپاور ہیں کہاں پہ خواتین کو عورتوں کو ان کے حقوق زیادہ مل رہے ہیں انڈیا کی لڑکیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ہر میدان میں بہت ساتھ آگئے ہیں اپنے آپ کو منواری ہیں انڈیا ایک ڈیویلپڈ کنٹری ہے پاکستان ابھی ڈیویلپڈ کنٹری میں ہے براڈر ایشو پہ بات کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک حصہ ہوا تھا ملتان کی ریچن کے اندر اس بچی نے زہر کھا کے سوسائٹ کر دی وہ بھی فیمل کرکٹر تھی اگر اس وقت کوئی ایکشن لے لیا جاتا نا تو آج میرے خال سے اگلا بندہ ریپیٹ کرتے میں وہ چیز ڈڑتا اپنی مرزے کرتی ہوں میں یہ نہیں کہہ بھی بہت میں یہ کہہ بھی ہوں کہ جسے بہت تر ڈیویلپڈ اس ایڈوانس لیکن اس سے ملی انفرشنیٹ کے سالنا کو تو دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ انیشلی سے ایک چیز کو یاسی چیز کو کرد چیز ہوتی ہے اگر آپ اس پر ایکشن نہیں لیں گے تو پھر وہ چیز ایسی ہوتی ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئے نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان کی اور سے ایک اور سرمناغ جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے پاس پوری دنیا میں پاکستانیوں کی ایک بار پھر سے انٹرنیشنل بیجتی ہوئی ہے کیونکہ یہ نیوز انٹرنیشنل طور پر کافی زیادہ بڑی بڑی جو اخباریں ہیں اس میں چھپی ہیں دوستو پاکستان اومین کرکیٹ بورٹ کے ایک کوچ جس کا نام نردیم ہے ان پر یہ آروپ لگا ہے کہ جو پاکستانی کرکیٹر ہے اومین کرکیٹر یعنی جو گرل کرکیٹر ہے اس سے چھیڑ سار کی دوستو یہ آروپ تو پاکستان میں ہمیشہ سہی لگتے آ رہے ہیں اور کئی جو لڑکیاں ہیں جو کی کرکیٹ کھیلنا چاہتی تھی وہ ان سب چیزوں میں ان سب چیزوں کے ساتھ ہی اس نے پھاسی بھی لگا لی تھی دوستو ایک بار پھر سے یہ خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے جو کوچ جو ان کے کوچ تھے ندیم انہوں نے کیسے لڑکیوں کے ساتھ یونسوسن کیا اور اسی کے بعد سے جو پاکستانی کرکیٹر بورڈ ہے حالانکہ اس نے تو ان کو نکال دیا ہے اور ایک جانچ کمیٹی بیٹھائی گئی ہے جس میں یہ جانچ ہو رہی ہے کہ یہ جو پاکستانی کوچ پر جو یہ لگا ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں ہے دوستو صحیح تو بلکل ہوگا کیونکہ جس پرکار سے رییکشن پاکستانی میڈیا کے طرف سے بھی آ رہے ہیں تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہے ہیں دوستو پاکستانیوں کی انہی سب بیجیتیوں کی وجہ سے آج پاکستان کو کوئی مون نہیں لگا رہا ہے اور پاکستانی روتے ہیں کہ انڈیا اتنی تیزی سے آگے کیوں بورڈ رہا ہے تو چلی پہلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور انسلچیوں پر کیا بات کر رہی ہے اچھا سغیرہ فارمل پلیئرز کو پر تو آتے ہیں لیکن ایک انفورچنیٹ واقعہ پہلے اس پہ لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کوچ ہے ندیم اقبال صاحب تھوڑا ساپ لوگ کو بیگرانڈ معلوم ہونا چاہیے ندیم اقبال ندیم اقبال ندیم اقبال is a person جس نے وقار یونس کے ساتھ اپنا فرس کلاس ڈیبیو کیا تھا ملتان سے ملتان کی بڑی رچ ہسٹری ہے بڑے بڑے پلیئر دیئے وقار یونس دیئے ان زمان دیئے آج کے زمانے میں امام الحق دیئے سننے والے کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ جب ہی اپنی انیشل ینگ ڈیز میں تھے میں تو اس وقت نہیں تانا کرکٹ کا حصہ تانا کرکٹ دیکھتا تانا کرکٹ کا بات کرتا تھا تو جو لوگوں نے بتایا ہم نے تو وہی پڑھا اور وہی اس کے پر اسرس کر کے آپ لوگ کے سامنے آئے ہیں کہ ندیم اقبال اپنی جوانی میں بھی کچھ اللیگل حرکتوں کی وجہ سے اس وجہ سے اب کہنے والے یہ کہتے ہیں اللہ علم اوپر والے کو پتا ہے لیکن آل فال حرکتوں میں ان کا نام شمار تھا اس وجہ سے ان کو آگے کرکٹ نہیں کھلائی گئی یہ لوگ کہنے والے کہنے والے کہنے والے پر ایک ایسی خاتون ہے جو جنہوں نے کسی زمانے میں ٹرائلز دی ہوں گے ان سے وعدے کیے گئے ہوں گے میں تم کو ٹیم میں کھلا دوں گا پی سی بی میں نوکری کرا دوں گا وہ بھی خاتون فاس بولا وہ بھی خاتون فاس بولا کہ ہم پاکستانی شرستن نیتاً ایک تھرکی قوم ہے اب سن کے حران ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہم پاکستانیوں کے اندر خاص طور پر عورت کو دیکھ کے عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف نفس چلنی چاہیے ہمارا وہ کلیا ہے ہم لوگ اس قدر کتے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کتے کی طرح زبان نکلاتی ہے ہماری عورت دیکھ کے لڑکی دیکھ کے گوری چمڑی دیکھ کے ہماری رائے ٹپکنے لگتی ہے اور اس کا آپ یقین کریں ہم جگہ جگہ اظہار کرتے ہیں اور یقین کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو بھر بانی ہو تو ہمیں ڈو مرنا چاہیے اس میں شرم کا مقام یہ جو معاملہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں آپ کسی کو ٹچ کریں آپ کسی کو فیزیکلی جو ہے اس کو کمپروائز کرنے کا بولیں جنات چاہتے ہوئے بھی کہ آپ اس کو کسی عورت کو آپ ہاتھ کیوں لگائیں گے تو ان کا یہ دعوی ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے جو ہے سیکشلی جو ہے یہ سارا کام کرنا شروع کیا اس کے بعد یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چھڑ چھڑ کرتے تھے اور انہوں نے نہ تو کوئی ٹیم کی بات کی نہ کوئی ایسی بات کی تو یہ بے شرمی یہ بے آی آئی کیوں ہم یہ تحقیقات کر رہے ہیں اس کو سسپینٹ کر کے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کی ہے کیا تو بھائی یہ کوڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو کیا بیچاری لیے لڑکیاں جو ہے ان کو جگہ سائی کا شوق ہے ان کو اپنی عزت بیچاریوں کو کیا گوانے کا شوق ہے کہ یہ آکے ایک فرد وائد کے لیے اس طرح کا بیان دے رہی ہیں اس کیس کو بھی دمانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ یار جو کام پولیس کا ہے وہ پولیس کرے گی بلکل پولیس کرے گی آپ اس کو ایک عرضے سے کیوں کوچ بنا رکھیں نہیں تو پھر اگر آپ وہ پولیس کرے گی تو پھر آپ اس سے ریلیس کر دو نا اس کو اپنے بات سے بولو پولیس کو کہ جا جو تم نے کرنا ہے کر لو تم کس بات کی تحقیقات کرو گے آسٹریلیا میں یہ زوردست قسم کی کرکٹرز وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں آتی انڈیا میں یہ امبال لگاوا ہے نئینی لڑکیاں آ رہی ہیں اچھی بھی ہیں میں تو چلو دوسری طرح آپ کی کانسلنگ کے لیے بتا رہا ہوں شفالی ورما اور وہ جو دوسری اپنر ہے ایک اور اس طرح کی گلز آ رہی ہیں آگے یار مطلب ہرمن پریت کو اور یہ وہ مطلب اچھی خاصی خوش شکل وہاں کیوں اس طرح کی بات نہیں ہے مطلب دے آر ٹرو پروفیشنلز آپ جو ہیں مطلب ویمن کرکٹ میں اس طرح کے گھٹیاں ترسے ہوئے لوگوں کو کیوں لے کر آتے ہیں یار کیوں یہ سکروٹنی کریں گے بھائی آپ کے پاس جو فیمیل کوئی چیز ہیں اب میں وہ ہی کہوں گا سنا میر کو کرکٹ کے میدانوں کا اتنا تجربہ ہے تو وائی نوٹ سنا میر وائی نوٹ اروز بین مطلب یہ لوگ بیچاری بیٹھ کے کمنٹریاں کر رہے ہیں ان کو آپ لڑکیوں کو ہی ڈیپیوٹ کیوں نہیں کرتے ہیں لڑکیوں کی فائنل سکروٹنی کے وقت یہ کوچس کے عمرہ یہ لوگ بیٹے میں ہو یار بات وہ یہ کہ دھندے لگے میں ان کے سب کے جھگاڑے لگے میں ہیں اور جب آپ جھگاڑوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور غیر مطالب ایسے لوگوں کو ڈال لیتے ہیں اپنے ساتھ اپنی ٹیم کے اندر جن کا ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا بغیر ریکارڈ کی چانمین کی ہے تو حالات یہی نکلتے ہیں آخر میں بدنامی آپ کے ان کا کلیم تھا میں تو وقار یونس سے بڑا بولر ہوں ایک دور میں کرتے بھی تھے بغیرتی میں نمبر بنتے اور کچھ بھی نہیں تھا اور دیکھ لیں آج پچاس سال کی عمر میں گھر کے اندر جب یہ خبر گئی ہوگی کہ ایک لڑکی نے ان کی دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے جو پاکستانی انکر ہیں وہ بہت زیادہ گصہ میں ہیں اور دوستو گصہ میں ہونے بھی جائے کیونکہ یہ نیو جو ہے وہ انٹرنیشنلی اتنا کبر کیا گیا ہے کہ آج پاکستان میں ویسے بھی کوئی کرکیٹ کھلنے نہیں آتا ہے لیکن ان سب نیوز کی وجہ سے ہی آج پاکستان کو کوئی موہ نہیں لگا رہا ہے دوستو پاکستان میں یہ چیزیں جو مین کرکیٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے دوستو جیسے کب جانتا ہے جو دانیش کنیریہ ہے انہوں نے صاف طریقے سے یہ کار تھا کہ وہ ہندو تھے اور اسی لیے انہیں کیسے ایک الگ رکھا جاتا تھا اور وہ ایسے بھی پاکستان کے کچھ کرکیٹر جو مسلم کرکیٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں جو دانیش کنیریہ نے جو بات کہی ہے وہ بلکل صحیح ہے تو یہ تو پاکستان میں چلتا آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ ایک ایک ڈولر کے لیے مر رہا ہے اور اس کو کوئی پیسہ دینے والا نہیں ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ پہلے بھی اس پرکار کی گھٹنا پاکستانی جو کرکیٹر لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور کئی لڑکیوں نے فانسی بھی لگا لیے لیکن دوستو کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ کئی نہ کئی پیسے پہ سب کم ہو جاتا ہے اور اسی لیے اس سمیں جو ہے وہ کروائی نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے آج ایک بار پھر سے وہی چیزے ہوئے وہ پاکستانی کرکیٹ ورڈ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ چلنج جو ہے وہ سالوں سالوں سے چلتی آ رہے ہیں لیکن کوئی ایکسن نہیں ہوتا ہے حالانکہ ایک بار پھر سے کمیٹی بیٹھا دی گئی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوئی کہ کیا اس کمیٹی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی I think کہ آپ لوگو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل آئین ایل نیوز کو جروع جروع سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے کسی نیو بیڈیو کے ساتھ تب تک لئے دیکھتا ہے یہ آئین ایل نیوز